شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑا توحید کا مدرس یہ الگ بات کہ ہم آج اس کے گیرمیاں کھا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں اس کو اس کے نام پر ہم نے اس کی تعلیم چھوڑ دی چاہے کوئی پیر ہو چاہے کوئی مولوی ہو اللہ کا نام چھوڑ دیا ہم نے شیخ عبدالقادر کے موائز کو ہم نے تاکہ نسیاں پر رکھ دیا صرف اس کو گیرمی دینے والا پیر سمجھ لیا اس کے نام پر ہمیں لوگ گیرمیاں دیتے ہیں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں اس کا نام کھاتے کھاتے اوہ خدا کا خوف کرو بیران پیر کو اس کے نام پر لوٹنے والو چاہے وہ کوئی اولاد ہو چاہے اولاد سے نہ ہو جب تک تم شیخ اپنے دادا کی تعلیم کو عام نہیں کرو گے تمہارے اندر پرکت نہیں آئے گی تمہارے چیروں پر تازگی نہیں آئے گی لوگ ٹوٹ پر تم پروانے کی طرح تم پر نہیں مریں گے حق کہو سچ کہو اللہ کے نام کو بلند کرو اور وہ درس پڑھو جو شیخ عبدالقادر نے اپنے موائز حسنہ میں چالیس سال مسند بغداد پر بیٹھ کر دیا تم آج فرقوں میں پھنس گئے ہو اچھے اعتقاد کے اعتبار سے تو بریلوی ہونا اچھا ہے کہ عشق رسول ہے اس میں محبت اولیاء ہے لیکن بعض اس قسم کے لوگ کہ اس میں اتنا غلو انہوں نے کیا کہ انہوں نے حفظ مراتب کا لحاظ بھی چھوڑ دیا اللہ اور بندے کے درمیان بھی فرق ختم کر دیا تو مذائب میں نہ اُلجو مسالق میں نہ اُلجو اپنے اولیاء اللہ کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو تب اگر کوئی ان کے نام پر تمہیں دے بھی دے تو تم کھاتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہوئے